بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے آج ہم لوگ بات کریں گے نائٹ فال یعنی کہ احتلام نائٹ فال ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا آسان اور سادہ سا علاج کیا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں دوستو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں نائٹ فال یعنی کہ احتلام ہر نوجوان کو ہوتا ہے جب بھی وہ جوان ہوتا ہے سنے بلوگت کو پہنچتا ہے تو اسے احتلام ہونا ایک فطری عمل ہے لیکن اگر کسرت سے آپ کو احتلام ہوتا ہے اگر آپ کو ہر روز احتلام ہوتا ہے تو پھر یہ خطرے کی علامت ہے یہ کوئی صحت مندی کی علامت نہیں ہے ایک ہوتا ہے احتلام جو آپ کو ہفتے میں ایک بار پندرہ دن میں یا ایک ماہ کے بعد ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسرت احتلام ایک رات میں دو دفعہ آپ کو ہو جائے ہر روز ہو ہر دوسرے دن بعد ہو یا ہر تیسرے دن کے بعد ہو اسے کہتے ہیں کسرت احتلام اگر تو آپ کو صرف احتلام ہی ہوتا ہے تو یہ تو صحت کے لئے ٹھیک ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ہونا بھی چاہیے اگر آپ کسرت احتلام کا شکار ہو چکے ہیں جیسے آپ کو ہر روز ہوتا ہے یا دوسرے دن کے بعد ہوتا ہے تو پھر اس کا آپ کو بروقت علاج کرنا چاہیے کسرت احتلام کی دو بڑی مین وجوہات ہوتی ہیں ایک تو فاش فوڈ کا کسرت سے استعمال کرنا دوسرا اپنے خیالات کو خراب رکھنا اپنے خیالات کو جو لوگ پاک صاف نہیں رکھتے ان میں ایک کسرت احتلام کی شدت پائی جاتی ہے دوسرا جو فاش فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو کسرت احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے دوستو خیالات پاک صاف کیسے نہیں رہتے آپ کے اس کی دو بڑی مین وجوہات ایک تو وہ ایسے میگزین یا ایسے رسالے پڑھتے ہیں جن کے پڑھنے سے ان کے خیالات جو ہے وہ صاف نہیں رہتے ان کے خیالات خراب ہوتے ہیں جیسا ہی وہ پڑھتے ہیں ویسا ہی وہ سوچتے رہتے ہیں نمبر دو پہ وہ ایسی مووی یا ایسا کلپ دیکھتے ہیں جیسا ہی وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں ان کو کترے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے ان دونوں چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے نمبر دو پہ فاش فوڈ جس میں آپ برگر شوارمے پیزے یا ایسی تلی چیزوں کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کا میدہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے منی آپ کی پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے اگر آپ ان دو چیزوں سے بچ جائیں ایک تو اپنی خراب کو سادہ رکھیں دوسرا اپنے خیالات کو صاف رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا کسرت احتلام کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کی خوراک بھی ٹھیک ہے آپ کے خیالات بھی ٹھیک ہیں اس کے باوجود آپ کسرت احتلام کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج جلد از جلد کروائیں کسرت احتلام ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر گن کی طرح کھا جاتی ہے اگر آپ اس کا بروقت علاج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ کمزور کرے گی بھوک آپ کی ختم ہو جائے گی چیرے کا رنگ آپ کا زرد ہو جائے گا گال آپ کے اندر کو دھنسائیں گے کوئی بھی کام کرنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کسرت احتلام کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج جلد از جلد کروائیں دوستو اگر آپ کسرت احتلام کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گھر پہ ہی اپنا علاج کریں اگر آپ حکیموں کے چکروں میں پڑ جائے گے تو وہ آپ کو لوٹیں گے بھی تین تین چار چار ماں کی دعائی دے دیں گے خا خا کہ آپ تھک جائیں گے فائدہ آپ کو ایک پیسے کا بھی نہیں ہوگا یا کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے علاج کرنے کا نمبر ایک پہ تو آپ کو گھر پہ پہلے اپنا علاج کرنا چاہیے آپ اپنے خیالات کو صاف رکھیں اپنی خوراک کو سادہ رکھیں اپنی واق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا آسان اور سادہ سا علاج کرنا آپ نے کہا ہے کہ آپ نے گوند کتیرہ لینی ہے پانچ گرام ایک چھوٹی چہے والی چمچ اس میں تقریباً پانچ گرام ہی آتی ہے اور دس گرام لینے چھلکہ اس بگھول گوند کتیرہ کو آپ نے کرش کر لینے بریق پیس کے اور چھلکہ اس بگھول کو ایک گلاس دودھ لیں اس میں ان دونوں چیزوں کو رات کو بگو کے رکھ دیں صبح اٹھکے آپ نے اس میں تھوڑا سا دودھ اور مکس کر لیں یا پانی تھوڑا سا مکس کر لیں اسے آپ نے خالی پیٹ پی لینے اسے پینے کے بعد آپ نے دو گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے اس میں روٹی آپ کو سادہ کھانی ہے انڈے گوشت تیل میں بنی ہوئی چیزیں برگر شوار میں مغیرہ آپ کو نہیں کھانے ہیں رات کا کھانا آپ نے سونے سے کم از کم دو سے تین گھنٹے پہلے کھا لیں اور صبح اٹھکے واقعہ کریں نماز کا احتمام کریں رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک واقع چیل قدمی لازمی کرنا ہے دوستو یہ تو ہو گیا ایک آسان سا نسخہ اگر آپ لوگ چھلکا نہیں پیتے دودھ نہیں پیتے اور اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ کو ایک گولی بتا دیتا ہوں گولی کا نام ہے جرنائٹ یہ آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اس گولی کا استعمال آپ نے ایک گولی کھانی ہے صبح خالی پیٹھ ایک گولی کھانی ہے رات کو کھانا کھانے سے پہلے تازہ پانی کے ساتھ یا دودھ کی بنی ہوئی لسی کے ساتھ تو اس سے بھی انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے مسلسل استعمال سے آپ کسی تلان کی شکایت سے مکمل آپ کو انشاءاللہ خائدہ مل جائے گا تو امید ہے آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنوں کو بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ